رسولِ کریم اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائقتہ یسلونا لنبی یا یوہلزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و لالکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا رحمت اللہ و لالکہ و صحابکہ یا رسول اللہ صلاة و السلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ و لالکہ و صحابکہ یا خاتب النبیین نبی پاک کی ذات اردس پہ درود و سلام بھیجنے کے بعد ہم یا اللہ ہم ایک دین کی بات کرنے لگے ہیں یا اللہ ہماری مدد فرماؤں یا اللہ ہمارے حافظے میں مدد فرماؤں یا اللہ ہمارے زبان میں تأثیر فرماؤں رب زیدنی علماء یا اللہ جو بھی پہشیدہ باتیں ہیں جو بھی وعد ہم کرنے لگے ہیں یا اللہ ہمارے ذہن میں مدد فرماؤں اور ہمارے ذہن کی مدد فرماؤں اور ہمارے ذہن میں آجیں سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ مبارکاتہو ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اسی سلسلے میں ہم یہ ریکارڈن کر رہے ہیں کسی ٹی وی کے لئے وہ سلسلہ یہ ہے کہ فضائل رمضان شریف کا مہینہ جو جا رہا ہے تو اسی سلسلے میں ہم یہ ریکارڈن جو ہے نا شروع کی ہوئی ہے اس کا پارٹ نمبر یہ ٹو ہے تو یہ والی بات ہم نے پہلی ریکارڈن ہم کر چکے ہیں تو اس کے بعد ریکارڈن کا موضوع ہم نے یہ رکھا ہوگا استفاہ کہ سیدہ فاطمت الزہرہ کے جو فضائل ہیں نا ان کو ہم بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ ہم نے رحمت اللہ العالمین ہمارے پاس ایک بک ہے اور ایک ہے ہمارے پاس عشق رسول اس میں سے کچھ حصہ اس میں سے ہم نے پڑھیں گے پڑھا ہے کچھ حصہ اس میں سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے یہ سلسلہ جا رہا ہے ہم صاحب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ سیدہ فاطمت الزہرہ کی جو دنیا سے پڑھا فرمایا ہے نا تو گیارہ ہجری میں مدینہ پاک میں یہ والی بات ہوئی ہے اس وقت مدینہ ہجرت کر کے جا چکی تھی تو وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے گیارہ سال جا پورے ہوئے تو تب سیدہ نے پڑھا فرمایا ہے وہ رمضان شریف کی وہ تین رمضان کی رمضان میں ابھینا جو تھا نا وہ رمضان شریف کا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ اور ان کی عمر جو تھی نا ہم پہلے بتا چکے تھے چھبی سال اور اس وقت میں تیس سال اور پینتی سال تین مختلف احادیث ہیں جو ہم کوٹ کر چکے ہیں پچھلی قیسر میں بھی ابھی ہم بتاتے ہیں کہ ان کی عمر جو ہے نا عشق رسول میں لکھی ہوئی ہے ان کی جب انہوں نے دنیا سے پڑھا فرمایا چھبی سال تھی اور رحمت اللہ العالمین میں لکھی ہوئی ہے تیس سال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اب ہم جو بات ہے نا سعیدہ کی ایک بڑی خوبصورت زندگی جس طرح سعیدہ نے گزاری ہے نا سب سے پہلے ہم وہ کریں گے اس کے بعد ہم جو واقعہ جو ہے نا کانٹینگوشلی ہم مرکارنگ کر رہے ہیں عشق رسول سے سعیدہ کے فضائل پر جس طرح ان کے زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ اب سعیدہ کی ایک بڑی خوبصورت بات میں آپ سے کرنے لگا ہوں کہ سعیدہ نے جب حیات تھی تو انہوں نے اپنی زندگی کس طرح گزاری یہ اتنا خوبصورت اور اتنا خوشنما واقعہ ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ بلی بات ناظرین تک اگر موسلی سنتے ہی رہتے ہیں آپ لوگ ناظرین سنتے ہی رہتے ہیں پر ہو سکتا ہے جو ہم آپ کے بات یہ والی بات آپ کو آپ کے لئے گوشتہ دار کرنے لگے ہیں ہو سکتا ہے اس کا آپ کے پہلے ذہن میں یہ بات نہ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ ایک دفعہ کی بات ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ انہو کی یہ بات ہے حضرت علی نے کہا فاطمہ نے حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنی چکی پیسی اتنی چکی پیسی کہ ہاتھوں میں نشان پڑ گئے سبحان اللہ یقیناً سیدہ جو اپنے ہاتھ سے جو جو کھانا ہے نا سب خود چکی پیس کر ہی کھانا آٹا بگرہ بنا کے تو پھر ہی وہ کھانا مارا بناتی ہو کہ اس بات یہ ظاہر ہو گیا اتنی چکی پیسی کہ ہاتھوں میں نشان پڑ گئے پانی کے لیے مشک اٹھا کر گردن پر نشان پڑ گئے گھر میں جارو دے کر گھر جارو دی کہ سب کپڑے میلے ہو گئے انہی ایام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ خادم آئے میں نے یعنی کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی انہوں نے حضرت فاطمہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا سے کہا سبحان اللہ کہ آپ اپنے ابا کے پاس جائے اور ایک خادم مانگ لے سبحان اللہ یہ حضرت مولا علی نے سیدہ کو کہا سبحان اللہ مگر وہاں حجوم تھا مل نہ سکی سیدہ گئی نبی پاک صلی اللہ علی سے لیکن حجوم کی وجہ سے سہیدہ سے ملاقات نہ ہو سکی اگلے روز نبی صلی اللہ علی سلم خود آئے اور دریافت کیا بھئی بیٹا کیا ضرورت تھی آپ کو کال آپ آئی تھی تو مجھے بتاؤ تو صحیح نا لوگوں کے حجوم کی وضع سے ہماری ملاقات نہیں ہو سکی اب مجھے بتائیں کیا ضرورت تھی حضرت فاطمہ چھپ ہو گئی سبحان اللہ سیدہ نے نا جب نبی پاک ان کے گھارہ آگئے تو بس خموشی اختیار کر لی وہ جس قوم کے لیے کل گئی تھی خادمہ کے لیے وہ علی سیدہ نے بات کر نہ سکی سبحان اللہ سبحان اللہ بس کیا کہتے ہیں لجا آگئی نا اپنی زبان میں سبحان اللہ پھر آگے لکھا ہوا ہے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت علی کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ میں نے کہا میں حضور کو بتاتا ہوں سبحان اللہ جو بات جس لیے سیدہ آپ کے پاس کل گئی تھی وہ بات میں آپ کو بتاتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ چکی پیستے پیستے ان کے ہاتھوں پر نشان پڑ گئے ہیں اللہ اکبر اور مشک اٹھاتے اٹھاتے گردم میں بھی میں نے دیکھا میں نے دیکھا تھا سبحان اللہ کے حضور کے پاس کچھ خادم آئے ہیں اور میں میں نے میں نے ہی ان سے کہا تھا جو کل یہ گئی تھی ایک خادم کی بات کرنے کے لیے کہ نبی پاک مجھے ایک خادم دے دے کہ جو کام ہے اتنا سخت ہے میرے لیے تو میری کچھ بدت ہو جائے گی اب نبی پاک صلی اللہ سے حضرت بولا علی رضی اللہ تعالی یہ بات کر رہے ہے سبحان اللہ میں نے ان کو کہا تھا کہ حضور کے پاس جائے اور خادم مانگیں اب گھر میں تکلیف جو ہے یہ اتنی مشکت جو سجدہ کو کرنی پڑتی ہے وہ دور ہو جائے سبحان اللہ نبی نے سن کر بولا علی حضرت علی رضی اللہ تعالی انہا کی بات سجدہ کی جو خاش تھی یہ بات سن کر ان کو نبی پاک نے جواب دیا اے فاطمہ تقوی اشتیار کرو فراز فراز اللہ ہی ادا کرو اپنے کنبے کے عمال کو اپنے دستور بناؤ سبحان اللہ سبحان اپنے کنبے کے عمال کو اپنا تستور بناؤ آپ اس باتوں کا یقینا بات سمجھ سکتے ہیں کہ نبی پاک کا جو دونوں کو حضرت علی اور بی بی فاطمہ کو جواب دیا وہ آپ اس کے سارے تلفظ جو ہم آپ کے گوشت ذات کر رہے ہیں اور آپ اس کو یقینا نے اس کو سمجھ بھی سکتے ہے جب یہ بہتر جب بستر میں لیٹو تب تیتیس بار سبحان اللہ اور تیتیس بار الحمدللہ اور تیتیس بار اللہ اکبر پڑھو یہ والے دو تین جو برکتے والے ہیں نبی پاک نے سیدہ کو اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بتائے سبحان اللہ رات کو لیٹ تے وقت یہ تین کلمات پڑھ لیا کرو سبحان اللہ اور یہ یہ پورا سو ہو جائے گا نبی پاک صلی اللہ نے اس کی کاؤنٹنگ بھی کر کے بتا دی کہ اب تیتیس بار سبحان اللہ تیتیس بار الحمدللہ اور تیتیس پر اللہ اکبر اور نبی پاک نے ان کی کوٹنگ بھی کر یہ پورا سو ہو جائے گا یہ عمل تیرے لیے خادم سے اللہ اکبر سبحان اللہ قربان جائے نبی پاک کی عظمت پر سبحان اللہ جب مانگا خادم نبی پاک نے اپنی ذات کے لیے اپنے نفس کے لیے یقیناً یہی بات لگ رہی ہے کہ کوئی چیز اپنے نفس کے لیے استعمال کرنا مناسب نہ سمجھا تو وہ بھی تو انہی میں سی تھی سبحان اللہ جو تو مجھے خادم مانگ رہی ہو اس کے بدلے میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں وہی میں نے آپ کے گوش خزار کر دیا ہے سبحان اللہ خادم نہ ملا جب خدا سے اور حضرت فاطمہ کو خادمہ نہ دی اور یہ بڑی حسین بات جو میں نے آپ کے گوش خزار کی سبحان اللہ سبحان اللہ اب میں یہ بات تھی سیدہ کی آپ اس کی ساری سمجھ سکتے ہے کہ سیدہ نے خادم مانگ نبی پاک صلی اللہ سلم نے اپنے نفس کے لیے اپنے گھر کے لیے اپنی ذات کے لیے اللہ اور اللہ کی رسول کی خدمت تو ایک طرف اپنی ذات کے لیے سیدہ کو خادمہ ایک خادمہ اب ایک خادم بھی مہیا نہ کیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان قربان جائیں آقا دو جہان کی عظمت پر دیکھ لینا اپنے گھر کی بات کے بارے میں ان کا فیصلہ کہا کہ آپ لیں گھر کے کام یقینا آپ خود کرو سبحان اللہ سبحان اللہ غلام نہ دیا اب ہم جو جہتھے پہلی ہماری ریکارڈنگ تھی اس جگہ پہ خدم ہوئی تھی ایک نمبر اور یہ والی بات ابھی جو ہم نے سیدہ کی بات کی ہے یہ پہلی ریکارڈنگ میں ہونی چاہیے تھی لیکن وہاں پہ ہم سے رہ گئی تھی اس لئے ہم نے اس کو پہلی ریکارڈنگ کے ساتھ شامل کر کے اور اسی ریکارڈنگ جو ہوئی ہے ایک نمبر کے اس کے حوالہ کے ساتھ ہی آگے سے ہم یہ اگلی جو دو نمبر ہے نا اس ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں سبحان مکہ پاک سے ہجرت کرنے کے لئے مکہ پاک سے ہجرت کرنے کے لئے پھر اللہ کا حکم آگیا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کا حکم آگیا اللہ کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ نے ہجرت مدینہ کر لی اب نبی پاک مدینہ آ چکے ہیں وہ جو کفار تھے مکہ کے انہوں نے اب نبی پاک صلی اللہ اللہ سلم کے باتیں تینا مخالفت کی وہ متواتر جاری رکھی اور جنگ بدر بھی ہوئی جنگ احد بھی ہوئی جس میں سیدہ نے خود جا کر اسحاب لیا اب میں اگلی بات آپ کے کوش حضار کرنے کی حاصل کرتا ہوں سبحان اللہ پچھلا بات میں نے بتا دی کہ اللہ کے حکم سے بحکم ربی اسی بات میں میرا ایک ستام ہوا تھا کہ بحکم ربی رسالت ماب صلی اللہ اللہ سلم نے مدینہ حجرت فرما گئے بس اسی آپ کے گوش حضار کرنے کی حضرت حضرت کرتا سبحان اللہ وہ یہ ہے